ایک ویب سائٹ نے اس چوکانے والی خبر کی طرف دھیان کھیچا ہے کہ جھارکن کے کھوٹی زلے میں دس ہزار سے زیادہ لوگوں پر راج دروہ کا مقدمہ چل رہا ہے ان میں سے ادھکتہ لوگ آدیواسی ہیں دو ہزار سترے میں اس زلے میں چلے پتھل گڑھی آندولن کے دوران یہ مقدمے درج ہوئے تھے آخر کیا تھی آدیواسیوں کی مانگ یہ جاننے کے لیے آپ کو لیے چلتے ہیں نیوز روم جہاں موجود ہیں نیوز پلیٹ فارم ڈاٹ ان کے کارکاری سمپادک ستھندر رنجن جی اور ہمارے سیوگی ریتکا جی تابش ویب سائٹ دس کرول کیے رپورٹ ہے جو بتاتی ہے کہ جھارکن کے کھوٹی جلے میں قریب دس ہزار لوگوں پر راج دروہ کا مقدمہ درج کیا گیا ہے حالانکہ ویب سائٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ سنکھہ دس ہزار سے زیادہ کی ہو سکتی ہے یہ مقدمہ پتھل گڑھی آندولن کے دوران ہی کیا گیا تھا جن لوگوں پر یہ مقدمے درج ہونے سے ادھکتر کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ راج دروہ سیڈیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے تو ہم یہ جانیں گے ستیندر جی سے کہ آخر اتنی بڑی سنکھہ میں لوگوں پر ایک ہی ظلے میں راج دروہ کا مقدمہ کیوں درج کیا گیا ہے یہ جیسا کہ آپ نے ابھی کہا کہ یہ مقدمے تو 2017 میں دو سال پہلے جب پتھل گڑھی آندولن کافی جوج پکڑا تھا تب ہی درج کیے گئے تھے آج اس پر اس لیے ایک بار پھر سے دھیان گیا ہے کیونکہ جھارکھنڈ میں چناؤ ہونے جا رہے ہیں اور اس موقع پر دیسکرال ویب سائٹ نے یہ ریپورٹ کی ہے اور اس ریپورٹ کا جکر آج سپریم کورٹ میں ہوا چونکہ سپریم کورٹ میں اس سمیں آج انرادہ بھسین کی جو یاچکہ ہے کس میر میں جو پچھلے 105 دن سے لگ بھگ وہاں پر جو لاک ڈاؤن ہے اس لاک ڈاؤن میں جو پرطیبان جو پابندیاں لگائی گئی ہیں لوگوں کے اوپر میں وہ اس کے خلاف آرگومنٹ کرتے ہوئے جو جانے مانے وکیل ہیں دوسریانت درے انہوں نے اس کا جکر کیا اور کہا کہ ہمارا دیس کس حال میں پہنچ گیا ہے کہ ایک جلے میں دس ہزار لوگوں پر راجدروہ کا مقدمہ درج کر دیا گیا ہے کیا ہم لوگ پولیس شٹیٹ بنتے جا رہے ہیں یہ کے والے ایک گور کرنے کی بات ہے کہ یہ جو دس ہزار کی سنکھیا ہے یہ کھونٹی جلے کے کل جن سنکھیا کا دو پرتیست ہوتا ہے یعنی کل دو پرتیست آبادی کو سرکار مانتی ہے کہ ان لوگوں نے راجدروہ کر دیا ہے اب یہ بڑی عجیب سی بات ہے آپ نے بتایا کہ بہت سے لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے یہ لگ بھگ سبھی لوگ آدھی واسی ہیں یہ پتھل گڑی آندولن جو تھا یا ابھی بھی ہے وہ آدھی واسیوں کا آندولن ہے اور آدھی واسیوں نے اپنے کونسٹیوشنل وائٹس کو ایسرٹ کرنے کے لیے اس کو جتانے کے لیے یہ آندولن چلایا یہ آندولن جو ہوا اس کی پریشت بھومی خود ابھی کی جو وہاں کی بی جے پی کی سرکار ہے اس کے ایک قدم سے بنی جب اس نے جو چھوٹا ناگ پورٹینینسی ایکٹ ہے اس ایکٹ کے جو پروویجنز تھے اس کو ڈائلیوٹ کر دیا یہاں یہ بات اللیکنی ہے کہ وہ جو قانون ہے وہ بیرسہ منڈا کے بدروہ کے بعد بنا تھا بیرسہ منڈا ہمارے آجادی کی لڑائی کے دنوں کے اور دیس میں کوئی بھی جو آجادی کی بھاؤنا ہے اس کے ایک آئیکونک فیگر ہیں صرف پچیس سال کی عمر میں انہیں فرانسی دے دی گئی تھی آپ کو یہ معلوم ہے اور اسی چھوٹی سی عمر میں انہوں نے آدیوازیوں کے بڑے بدروہ کا نتویتو کیا تھا جب آدیوازیوں کی جمین چھینی جا رہی تھی تو تب ان کی مانگ کو مان کر آدیوازیوں کے لینڈ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ٹینینسی ایکٹ بنا تھا انیس سو آٹھ میں اور اس کے بعد اس ایکٹ کو اس کو ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش کوشش نہیں کی گئی بلکہ اسے ڈائلیوٹ کر دیا گیا تو اس کے خلاف آدیوازیوں نے یہ پتھلگڑی آندولن چلایا اب اس پتھلگڑی آندولن میں دس جار لوگ اگر شامل ہوئے تو سب ہی نے راج دروہ کیا یہ تو کہنا بہت مشکل ہے لیکن ان کے پر یہ مقدمہ چلایا جا رہا ہے یہ سچ ہے جی ستیندری جیسا کہ ہم نے پتھلگڑی آندولن کی چرچہ کی تو یہ جو آندولن ہے وہ سمدھان کے دائرے میں رہ کر ہوا تو ایک آندولن جو سمدھان کے دائرے میں ہوا اور ایک لوگ تنترے میں ہوا تو ایسے آندولن پر راج دروہ کا مقدمہ یہ اٹھ پٹا نہیں رکھتا دیکھئے یہ بات جو آدیوازی جو آندولن چلا رہے ہیں وہ کیا چلا رہے ہیں آدیوازی آدیوازیوں کو بھارتی سمدھان کے تحت بھارتی سمدھان میں دو انسوچیاں ہیں انسوچی پانچ اور چھ جس کے تحت جو ٹرائیبل ایریاج ہیں جو آدیوازیوں کے علاقے ہیں ان کو وشیش ادھکار دیے گئے ہیں اور بعد میں ان ادھکاروں کو ایسرٹ کرنے کے لیے آہ نائنٹین نائنٹی سکس میں آہ پیسہ قانون بھی بنا تھا جس میں بھی اس قانون میں بھی ان ادھکاروں کو مانا گیا تھا تو ان ادھکاروں کے تحت جو جو انہیں وشیش ادھکار ملے ہوئے ہیں انہیں اپنی پہچان کی اپنے ہیتوں کی اپنے جمین کی رکھچہ کا وہ صرف اس کو ہی سرکچت بنانا چاہتے ہیں اگر چھوٹا ناکپور ٹیننسی ایکٹ میں بدلاؤ نہیں کرتی رگو برداز کی سرکار تو سائد یہ آندولن نہیں ہوتا لیکن اگر وہ آندولن کرنے جب سامنے آئے تو یہ سرکار صرف ایک ہی طریقہ اگر جانتی ہے کہ جو بھی آندولن کرے جو بھی اس کے کسی قدم کا بلود کرے اسے راجد وہی گھوشت کر دیا جائے سیڈیسن کا ایکٹ چلا دیا جائے تو یہ سچ مجھ جیسا کہ دشینت دوے نے کہا کہ ہمارا دیس کس جگہ پہنچ گیا ہے کیا ہم لوگ ایک ایسے پولیس ایسٹیٹ میں پہنچ گیا ہیں جہاں کسی کو کچھ بولنے کی آجادی نہیں ہے کسی کو بیوہد کرنے کی آجادی نہیں ہے اور یہ بات انہوں نے قسمیر کے کانٹیکٹ میں کہی لیکن انہوں نے اس کے ساتھ یہ اداہرن بھی دیا تو یہ اداہرن آج بہت ہی پلاسانگیک ہے اور یہ سبھی لوگوں کو اس کے اوپر سوچنے کی آوشکتہ ہے یہ جو گھٹنا ہے پرتھرگڑی آندولن کے سندہ میں وہ بھی بتاتی ہے کہ جو بھارت کی آج کی استطیح ہے وہ کہاں جا رہے ہیں جو بلکل شکریہ ستیندری جی یعنی آدھی واسی جو اپنی زمین بچانے کے لیے اپنے ادھکار بچانے کے لیے سمویدھان کے دائرے میں رہ کر آندولن کر رہے تھے ان پر راجدرو کا مقدمہ درج کیا جاتا ہے تو ایسے میں یہ سوال بلکل بنا رہے گا کہ آخر ہم کس تیٹ میں پہنچ رہے ہیں